اسلام علیکم فرنڈز آج کی ویڈیو میں ہم بنائیں گے یہ خوبصورت آرگینزا کٹ ورک اس طرح سے آپ نے ان کٹ ورکس کو بنانا ہے اور کیسے فکس کرنا ہے اس کے لئے جو چیزیں ہمیں ریکوائیڈ ہیں اس میں ہمیں آرگینزا سائے گئے اس کے علاوہ ہمیں جی پیپر بکرم چاہیے اس کے علاوہ کوئی لیس یا گوٹی جو بھی چیز آپ اس میں ساتھ لگانا چاہتے ہیں وہ سب سے پہلے ہمارے پاس پیٹرن ہونا ضروری ہے کہ پیٹرن جو ہے وہ ہمیں کس حساب سے بنانا ہے جس سائز کے آپ کٹ ورکس بنانا چاہ رہے ہیں اس حساب سے آپ اس کا جو ہے وہ پیٹرن بنا لیں اگر آپ کو پیٹرن نہیں بنانا آتا ہے تو آپ مجھے کومنٹ کریے گا میں آپ کو اس کا پیٹرن جو ہے وہ بنانا سکھا دوں گی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ٹھیک ہے جی سب سے پہلے ہم نے ایک پیٹرن لے لیا ہے اپنے سائز کے کارڈنگ اور یہاں پر ہم نے وہ جو پیٹرن ہے اس کو پیپر بکرم کی ایک لمبی پٹی آپ نے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق کٹ کر لینی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے اس کو ڈراؤ کر لینا ہے اپنے مارجنز کو ایڈجسٹ کر کے پیٹرن کو ڈراؤ کر کے آپ نے کٹ کر لینا ہے کٹ کرتے وقت آپ نے نیٹنیس کا فل خیال رکھنا ہے کیونکہ جب آپ کٹنگ کر رہے ہوں تو آپ نے جو کٹ وقت ڈراؤ کی ہیں سیم ان کے اوپر ہی اس کی جو ہے وہ کٹنگ ہونی چاہیے ڈراؤ کرتے وقت آپ نے بہت خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کا جو فرما ہے یا جو آپ کا پیٹرن ہے وہ بلکل صحیح سٹریٹ آپ جو ہے اس کو ساتھ ساتھ رکھتے جائیں اور سٹریٹ ہی لپ میں اس کے سارے کے سارے کٹ وقت جو ہے وہ ڈراؤ ہو جائیں اور کٹنگ بھی اتنی ہی نیٹ کریں اب کیا کریں گے آپ آرگنزا کو سب سے پہلے پریس کریں گے آپ نے اپنا سائز ایڈجسٹ کر لینا ہے کہ کس سائز کے حساب سے آپ بنا رہے ہیں میرے پاس یہاں پر تین سے چار لوگ سیم ڈیزائن بنا رہے ہیں سائزز ڈفرنٹ ہے تو میں آپ کو جو ہے وہ اسی حساب سے دکھاؤں گی آپ نے اپنا سائز ایڈجسٹ کر لینا ہے کس حساب سے آپ جو ہے وہ بنا رہے ہیں اس کی چڑائی اس کے اکارڈنگ رکھنی ہے یہاں پر آپ نے جو آرگنزا لینا ہے اس کو آپ نے ڈبل کر کے پریس کر لینا ہے آرگنزا کو پریس پروپرلی کرنا ہے لینا ہے کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں پریسنگ کے ساتھ جتنا نیٹ کٹ ورک اس کے اوپر پیسٹ ہوا ہوگا اتنی ہی اچھی اور نیٹ آپ کی جو ہے وہ فینشنگ ہوگی یہ دیکھیں یہاں پر آپ نے اس کو جو ہے وہ پیسٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو سلائی لگانی ہے سلائی لگانے کے بعد اس کا جو بکرم ہے وہ ہم نے ریموو کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کیسے ریموو ہوگا یہ دیکھیں یہ ہمارا جو پیپر بکرم ہے وہ اچھی طرح سے اس کے اوپر جو ہے وہ جسٹ ہو چکا ہے اب آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے سلائی کیسے لگانی ہے یہ دیکھیں جی جو آپ کے کٹ ورک ہیں اس کے بالکل ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے وہ سلائی لگانی ہے کوئی مارجن نہیں رکھنا ہے جو آپ کی سلائی ہے وہ بالکل آپ کے کٹ ورک کے ساتھ ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ سلائی ہو رہی ہے جو پروفیشنلز ہیں وہ تو ایزیلی اس سلائی کو لگا لیں گے کیونکہ ان کی ڈیپت بہت زیادہ نہیں ہے کٹ ورک کی شیپ میں کٹ ورک بنے ہوئے ہیں لیکن جو بگنرز ہیں انہیں تھوڑا سا پروبلم ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ ہمت سے اور ایفرٹ سے کام کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا بہت ایزیلی وہ جو ہے وہ کٹ ورک کو بنا لیں گے بس آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو آپ کی میڈل ہے وہ بالکل پیپر بکرم کے ساتھ آئے تاکہ آپ کی جو سلائی ہے وہ نیٹ لگے اگر آپ سے مستیک ہو جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اب غلطی ہو گئی ہے تو اب آگلے والے کٹ ورک میں صحیح ہو جائے گا نہیں آپ اس کو ادھیل لیں اور دوبارہ بنائیں اس سے انتہائی نیٹ لک بنے گی اور آپ کو خوشی ہوگی جب آپ اچھے کٹ ورک بنائیں گے نیکسٹ اپ میں آپ نے سلائی لگائے ہوئے جو کٹ ورک ہیں ان کو آپ نے پہلے پریس کرنا ہے دن اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا مارجن چھوڑ کے ان کو کٹنگ کر لینا ہے پریس اس وجہ سے کرنا ہے تاکہ اگر وہ کہیں سے اکھڑ گیا ہے تو وہ سٹے کرے اور آپ کو کٹنگ کرنے میں آسانی رہے کٹنگ آپ نے انتہائی نیٹ کرنی ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے جو کٹس ہیں وہ بالکل ایکول کٹنگ ہو باقی اگر تھوڑا بہت فرک رہ بھی جائے تو اس کو اب بعد میں ایجسٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو ایجسٹ کر کے دکھاؤں گی ابھی کس طرح سے آپ نے ان کو ایجسٹ کرنا ہے آپ نے ان میں چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لینے خاص طور پر جہاں ڈیپٹ ہے وہاں پر آپ نے دو دو کٹ لگا لینے ہیں یا تین تین اکارڈنگ ٹو آپ کے کٹ وک کی گہرائی کہ آپ نے اس کو کتنی ڈیپٹ دی ہے اس کے اکارڈنگ آپ نے جو ہے وہ اس میں کٹ لگا رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ہم اس کو نیٹ کر رہے ہیں تاکہ جب ہم اس کو پریس کریں تو وہ ایک جیسی ہی اس کی ساری کی ساری شیپ نظر آئے آپ نے جو کٹنگ میں کمی رہ گئی ہے اس کو آپ نے ایڈجسٹ کر لینا ہے اب اس کو ہم نے کرنا ہے پریس کٹ وک کی شیپ دینی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے پہلے اس کو اندر کی طرف ٹرن کرنا ہے جو بکرم ہے اس کو آپ نے فنگر کے ساتھ اندر کی طرف پریس کرنا ہے اور وہاں پھر آپ نے اس کو جو ہے ٹشو کو نیچے کی طرف سیدھا کرتے جانا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ایسے سارا کا سارا ٹشو جو ہے وہ آپ نے سیدھا کر لینا ہے انسائٹ کی طرف سلائی اس کی انسائٹ رہ جائے گی اور کٹ ورک کی جو ہے وہ شیپ پروپر ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اس کو آئرن کرنا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آپ نے اس پٹی کو آئرن کیسے کرنا ہے اور کیسے بعد میں آپ نے اس کو ڈریس کے ساتھ جو ہے وہ پیسٹ کرنا ہے جہاں دیکھیں یہاں پر اب ہم اس کو پریس کریں گے پریس کرنے کے لیے خاص خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ نے جو بکرم والی سائٹ جو چپکی بھی ہے ٹیشو کے ساتھ اس کو نیچے رکھنا ہے دوسری سائیڈ کو اوپر رکھنا ہے ٹھیک ہے اور ہلکا ہلکا ٹیشو کو اندر کی طرف کینچنا ہے اور ساتھ ساتھ پریس کرتے جانا ہے کیونکہ جو بکرم ہے وہ اس کو سپورٹ دے گا اور وہاں پر اس کی جو ہے وہ شیپ بنتی جائے گی یہ ریکھیں کٹ لگانے سے اس میں تھوڑا تھوڑا گیپ آگیا ہے جس سے انتہائی نیٹ لوگ بنے گی اگر آپ کٹ نہیں لگائیں گے تو ایک کھچ بن جائے گی ٹیشو میں جب آپ اس کو ڈریس کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو وہ کھچ نہیں نکلے گی وہاں اس میں سلوٹیں آ جائیں گی ٹھیک ہے پریسنگ آپ نے بالکل پراپر کرنی ہے تاکہ جو ہے وہ آپ کی کٹ برگ بلکل نیٹ نظر آئیں پریسنگ کرتے وقت ایک اور بات کا آپ نے جو خیال رکھنا ہے اس طریقے آپ کی آئرن جو ہے اس کا بہت زیادہ ہائی ٹیمپریچر نہ ہو نارمل سا ٹیمپریچر ہو جو کٹ بر کو شیپ دیتا جائے اور فینشنگ آتی جائے اگر آپ پر سٹیم آئرن ہے تو اور بھی اچھی بات ہے سٹیم آئرن سے جو ہے مزید جو ہے وہ نیٹ لوگ آتی ہے اگین آپ کو ایک بار ریمائنڈ کراؤں گی کہ آپ نے جو بکرم والی سائیڈ ہے اس کو نیچے رکھنا ہے جو آرگینزا جو ہم نے ٹرن کیا ہے اس کو اوپر رکھنا ہے اور اس کو ہلکا ہلکا کھینچ کے آپ نے پریس کرنا ہے یہ دیکھیں جی یہ ہماری پریسنگ ہو گئی ہے کمپلیٹ کٹ برکس کو پروپر شیپ آگئی ہے اب ہم اس کی جو ہے وہ بکرم رموو کریں گے جو اس میں پیپر بکرم لگائی ہے پہلے آئرن کریں گے دن اس کے بعد جو ہے وہ بکرم کو رموو کریں گے کیونکہ اس کی جو میجک ہے وہ جب گرم ہو جائے گی تو وہ ایزیلی آرگینزا سے جو ہے وہ اتر جائے گی یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے کٹ برکس کی شیپ بھی آگئی ہے اور ہم نے بکرم کو رموو بھی کر لیا ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ اس طرح ہو جائے گی اس کے بعد جو نیچے کا پورشن ہے اس کو اگین پریس کریں گے کبھی بھی پیپر بکرم کو زبردستی آپ نے ٹیشو سے نہیں اتارنا ہے اس کو ہلکا سا گرم کر لینا ہے آئرن کے ساتھ دہن اس کو جو ہے وہ اتارنا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو پیپر بکرم کی میجک ہے وہ ٹیشو کے اوپر سٹے نہیں کرے گی اگر آپ زبردستی کریں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ پیپر بکرم کی جو میجک ہے وہ ٹیشو کے اوپر سٹے کر جائے گی اور وہ اندر سے نظر آئے گی وہ بری لگے گی ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو فٹ کیسے کرنا ہے فٹنگ کے لیے آپ نے اگر آرگینزا کو ویسے فیشن پٹی کے ساتھ لگانا ہے تو لگا سکتے ہیں لیکن یہاں پر آرگینزا کی پٹی کے اوپر ہم نے لگائی ہے گوٹی لیس اور ساتھ میں جی دوبٹے کا بارڈر جو دوبٹے کا بارڈر ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ اس طرح سے گوٹی کے اوپر فکس کرتے جانا ہے گوٹی لیس کو آپ نے سینٹرل سلائی سے پہلے جوڑ لینا ہے بکرم کے اوپر اگر آپ پروفیشنل ہیں تو آپ نہیں بھی جوڑیں گے ساتھ ساتھ جوڑتے جائیں گے دین بھی ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں بلکہ کہ کس طرح سے آپ نے دوبٹے کی اولٹی اور سیدھی سائیٹ کو آپ نے چیک کرنا ہے جو دوبٹے کی اولٹی سائیٹ ہے اس کو آپ نے اوپر کی طرف مشین پر رکھنا ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ نے چیک کر لیا اولٹی سائیٹ کو آپ نے مشین پر رکھ لینا ہے اورگینزا کی جو کٹ ورک ہے اس کے اوپر ہم نے گوٹی already لگائی بھی ہے اگر پروفیشنلز ہیں تو آپ بے شک نہ لگائیں ساتھ ساتھ فٹ کرتے جائیں گے دیکھیں پہلے آپ نیچے ہرگینزا کی پٹی رکھ لیں گے گوٹے باری لیس رکھ لیں گے اس کے بعد اس کے اوپر جو باڈر یا لیس جو بھی چیز آپ نے دوبتے کے اوپر رکھ کے لگانی ہے اس کو آپ جو ہے وہ اس میں فٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اسے آرگینزا کی پٹی کو اور نیچے دوبتے کو اور ساتھ میں وہ باڈر یا لیس جو بھی چیز آپ دوبتے کے اوپر fix کرنا چاہ رہے ہیں یہ دوبتے کی سیدھی سائٹ پر اوپر کی طرف فکس ہوگی یہ دیکھیں ایسے جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جو پروفیشنلز ہیں وہ ایزیلی اس کو کر لیں گے لیکن جو بیگنرز ہیں جو نئے سیکھ رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی سلائی میں نیتنس لے کے آئیں کیونکہ جو چیز ایک بار ہاتھ سے غلط گزر جاتی ہے وہ ہمیشہ غلط ہی رہتی ہے یہ میرا پوائنٹ آف یو ہے تو جہاں غلط ہو جائے وہاں سے ادھیڑ لیں اور اس کو دوبارہ سے بنائیں یہ میری سوچ ہے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایسا نہ ہوتا ہو لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جہاں غلطی ہو جائے وہاں اسے صحیح کر لینا چاہیے یہاں پر ہماری لیس فکس ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں جب ہم اس کو سیدھی سائیڈ پر دوبارہ کی سیدھی سائیڈ پر کریں گے تو ایسے لکائے گی دوبارہ کی بیک سائیڈ پر رکھ کے ہم نے اسے سٹچ کیا تھا اور بارڈر کو اوپر کی طرف ٹرن کر لیا جس سے جو ہے وہ اوپر کی طرف بارڈر یہاں پر تو بارڈر ہے اگر آپ لیس فکس کر رہے ہیں تو وہ بھی اسی طرح سے آئے گی نیچے والی سائیڈ سے رکھ کے آپ جو ہے وہ سلائی لگائیں گے اس کو اور بارڈر کو اوپر کی طرف ٹرن کریں گے یا لیس کو اوپر کی طرف ٹرن کریں گے تو اس طرح سے جو ہے وہ لک بن جائے گی چاہے وہ شرٹ ہو یا دوبارہ یہاں پر یہ دوبارہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے دوبارہ کی لک دکھاتی ہیں یہ دیکھیں یہ دوبارہ میں لیس فٹ ہو کے ایسی لگ رہی ہے اگر یہی لیس آپ فیشن پٹی یا لیس کے ساتھ لگائیں گے تو لک اس طرح سے آئے گی یہ دیکھیں یہاں پر اس میں لیس لگی ہوئی ہے تو اسی طرح سے آپ لیس کو اوپر کی طرف ٹرن کر لیں گے تو لیس اوپر آ جائے گی اور کٹ ورک نیچے رہ جائیں گے اور اسی کے ساتھ دیں اجازت زواں میں یاد رکھئے گا سب کا خیال رکھئے گا